بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال بے تو جانتا ہے ویورس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خوش بھی ہوں گے اور بفضل خدا صحت مند بھی ہوں گے میں ہومی ڈاکٹر ملک مزلی تیمور تیمور ہومیو کلیننک سے آپ سے مخاطب ہوں ویورس بات کریں کہ ڈیلائسز کیوں اور کب کرایا جاتا ہے ڈیلائسز کیا ہے ڈیلائسز گردوں کی ایک بیماری میں کرایا جاتا ہے جنہیں کہ گردے جب اپنے فنکشن میں ناکام ہو جاتے ہیں جو ان کا فنکشن ہے کہ خون کو صاف کرنا جس میں سیکریٹین اور یوریا کو الگ کر کے پشاو کے ذریعے گردے نکالتے ہیں لیکن اپنے کام میں اگر گردے فیل ہو جائیں کام کرنا بند کر جائیں یا ان کی جو کا کردگی ہے ایک بکرہ آج سے نیچے آ جائے تو پھر ڈیلائسز کے ذریعے گردوں کی صفائی کرائی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا کام دوبارہ سے کچھ ہاتھا کر سکیں تو گردے کیوں ناکام ہوتے ہیں ڈیلائسز کیوں کرائی جاتا ہے جب آپ کے گردے آپ کے خون سے اضافی ویسٹیج اور سیال کیونکہ پٹھوں کی نشو نمار کی صورت میں اور جگر سے جو نائٹروجن بنتا ہے جو سیال ہوتا ہے وہ جب گردوں میں جاتا ہے خون کے ذریعے تو گردے خون کو فیلٹر کر کے جو جسم کی ایک مقدار چاہیے ہوتی ہے جسم کو ضرورت ہے اس سے زیادہ مقدار کو وہ فیلٹر کر کے آپ کے پشاو کے ذریعے ان کو نکال دیتے ہیں اور جسم جسے وہ خارج ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ گردے اس فیل میں ناکام ہو جاتے ہیں یا ان کی کرکردگی کم ہو جاتے ہیں لیکن کرکردگی کم کیوں ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے اس میں آپ کو اگر آئی بلڈ پریشا رہتا ہے تو بھی ڈیابیٹیز یعنی کہ شگر کے مرض میں مطلع لوگ بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں ہرٹ ڈیزیز میں بھی گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں کیڈنی ڈیزیز میں جنہیں پتھری ہوتی ہے یا کوئی اور کئی قسم کی کیڈنی کی ڈیزیزز ہیں اس میں مطلع اور اس میں ایک ہے گلومرو گلومرو نورفریٹس یہ بھی ایک بیماری ہے انفیکشن ہو جاتا ہے ڈی آئیڈریشن پانی کے کم استعمال کی وجہ سے گردے خراب ہو جاتے ہیں کیڈنی میں سٹون آجاتا ہے اور الپورٹ سینڈرمز جس میں جنیٹیکل ڈیزیز ہوتے ہیں کیڈنی ڈیزیز ہیرنگ اور آئی جو ہے نا وہ ایک نارمیلٹی ہو جاتا ہے ہیرنگ لاسٹ بھی ہو جاتا ہے اس میں تو بیسٹی ہوتی ہے جس میں ہائی بلڈ پریشر ہرٹ ڈیزیز اور فیملی ہسٹری میں اگر کرونک کیڈنی ڈیزیز ہے تو تب بھی آپ کے گردوں میں اس گردوں پر اس کا اثر پڑتا ہے اور گردے ایک مقام پر جاکا مکارہ ہو سکتے ہیں پھر زیادہ سموکنگ بھی گردوں پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے بعد اگر کوئی اچانت بلاکج آ جائے پتری آ جائے یا کوئی اور کلارٹ آ جائے جو گردوں کی پشاپ کی نالی میں آ جائے تو وہ بھی گردوں کے کام پر اثر ڈالتی ہے پھر انیمیا یعنی کہ خون کی کمی بھی گردوں کی فنکشن پر اثر ڈالتی ہے اگر آپ کی فیملی میں کوئی کرونک کیڈنی ڈیزیز کی ہسٹری ہے تو بھی آپ کے گردے میں تاثر ہو سکتے ہیں لیپس جو ویک امیون سسٹم ہے آپ کا اگر آپ کا امیون سسٹم ویک ہو جائے تب بھی وہ گردوں کی کٹ گھرگی پر اثر ڈالتی ہے پھر فارماس سیوٹیکل ڈرگز کی جو یعنی انگریزی عدویات آپ کا بیتعاشہ استعمال بھی گردوں کی کٹ گھرگی پر اثر ڈالتا ہے اولڈر ایج ایج ہوتی ہے زیادہ ایج آپ کے گردوں کی کٹ گھرگی کو متاثر کرتی ہے تو ہم بات کریں گے پہلے کہ ڈیلائسز ڈیلائسز کی کتنی قسمیں ہیں ڈیلائسز کی تین اقسام ہیں جس میں ان سینٹر ہیمو ڈیلائسز ہے پھر ہوم ہیمو ڈیلائسز ہے اور تیسری جو قسم ہے پیرٹونیل ڈیلائسز یہ تمام جو اقسام ہیں ڈیلائسز کی اس میں کچھ فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں نیفرالوجس جو ہوتا ہے اس بات کا تیعن کرتا ہے کہ آپ کو کس قسم کے ڈیلائسز کی ضرورت ہے لیکن ہومیو پیتھی میں ڈیلائسز کی بجائے ہومیو پیتھی اپنی ریمیڈی جو کہ قدرت کی اطا کردہ قدرتی اجاز اجزاز ہے ان کے ذریعے کمیاب علاج کرتی ہے اور مریض کو ڈیلائسز کی طرف اگر گیا گیا تو اللہ کے حکم سے واپس لے آتی ہے میرے پاس بھی ایک مریض ہے جو زیر علاج ہے پچاس سال کی عمر گئے تو وہ ڈیلائسز پڑھتا تو چرپائی سے وہ ہل نہیں سکتا تھا اس کا کریٹی نائن بلڈ یوریا یہ ایک بکر رات سے زیادہ بڑے ہو وہ زیادہ بڑے ہو گئے تھے اس کا ہومیو گلومن جو تھا وہ ایٹ پوائنٹ پڑھتا چرپائی سے ہل نہیں سکتا تھا تو اس کا جو بیٹا میرے پاس آیا تو اپنے مریض کی جو جتنی اس کی رپورٹس تھی جو ڈیلائسز کے دوران انہیں اکرائی تھی وہ لے کر آیا پھر اس نے اپنے پیشنٹ کی میرے ساتھ بات کر رہی تو وہ تمام علامات لے کر میں نے جب اس نے علاج سٹارٹ کیا تو ایک ماہ کے بعد وہ مریض چل کر میرے پاس جو آیا کلینک پہ جو کہ پانی کا گونٹ نہیں کی سکتا تھا اس نے کھانا بھی سٹارٹ کر دیا واق بھی تھوڑے کو تھی وہ بارسروم تک جا سکتا تھا تو گردوں کی نکامی کی جو سب سے اہم مجھوات ہے اس میں کریٹی نائن اور بلڈ جوریا کا حد سے تجاوز کر رہنا ہو رہا ہے پہلے ہم بات کریں گے کریٹی نائن کیا ہے کریٹی نائن ایک کی میاری مرقب ہے جو آپ کے پٹھوں میں توانائی پیدا ہونے کے عمل سے مجود میں آتا ہے اور صحت مند گردے آپ کے خون سے اضافی کریٹی نائن کو فیلٹر کرتے ہیں اور پشاک کے ذریعے خارج بھی کرتے ہیں جس سے نکال دیتے ہیں خون میں کریٹی نائن کا جمع ہونا گردوں کی خرابی کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کرونک کرنی ڈیزیز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اگر اس کا پراپر علاج نہ کرا جائے تو گردے آپ کے نکار ہو جاتے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے لیکن ہومیوپیتھی میں اس کا پراپر علاج ہے پھر ہم بات کرتے ہیں بلڈ یوریا کے نائٹروجن دوسرے ناصر جیسے کاربن ہیڈروجن اور ایکسیجن کے ساتھ مل کر جوریا بناتی ہے جو کہ کیمیائی خزلہ ہے اور جگر سے خون کے ذریعے گردوں تک جاتا ہے سیت مل گردے خون سے اضافی یوریا اور دیگر ویسٹنج فلٹر کر کے علاق کرتے ہیں جو پشاب کے رستے خارج ہوتے ہیں یوریا کی زیادتی جو وجہ ہے اس کی وجہ سے ایک بیماریا یوریمیا وہ بھی ہو جاتی ہے اور یوریمیا میں مبتلا جو شخص ہے اس کو بیوشی کے دورے بھی پڑتے ہیں دل کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے خون کی کمی بھی اس کو ہو جاتی ہے اور دیگر جان لیوہ جو علامات بھی اس میں پائی جاتی ہے نیفرالوجی میں اس بیماری میں گردے کی پیوند کاری یعنی کہ ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے گردے کو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں لیکن ہومیوپیتھی میں اس مرض کی اچھی ادویات موجود ہے تو میں آپ کو مشرہ یہ ہی دوں گا کہ جب آپ کو ڈیلائسز کا ڈاکٹر مشرہ دیتے ہیں تو کم از کم ایک دفعہ آپ کسی ایکسپلینس ہومیوپیت کے اس پاس ضرور جائیں اس کو اپنی تمام رپورٹس اور تمام ڈاکٹر کے دارتس کے متعلق بتائیں تاکہ آپ کو ڈیلائسز سے بچایا جا سکے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو سے ہومیو علاج سے کافی فائدہ اٹھائیں گے اور کافی معلومات بھی آپ کو ملی ہوں گی تو ہومیو میں بہت اچھا علاج ہے آج کل ہومیو میں اتنی ادوانس ادویات ہیں جو کسی بھی کرونک ڈیزیز کا علاج اچھے تک کر سکتی ہوں اور آپ کو آپریشن جیسے ایک خطرناک عمل یا مشکل عمل سے بچا سکتی ہے تو جڑے رہیے ہمارے میرے اس چینل کے ساتھ یا میرے ساتھ تاکہ آپ کو مزید معلومات بھی مل سکیں اللہ حافظ